پر نہیں چڑھائے گئے تو یہ کہنا کہ مثال کا ہر پہلو ضرور ثابت آئے گا وہ کیسے ممکن ہے قرآن کریم فرماتا ہے مومن کی مثال مریم سے ہے اور آسیا فیرون کی بیوی جیسی ہے اب بتائیں کہ وہ مریم کی مثال پھر فیرون کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے اور مومن کو اس طرح آگے بڑھائیں گے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی یعنی آسیا کے فیرون سے جو رشتہ تھا اور مومن کس طرح اس کے ایسا ہو گیا اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ جب غیر امدی تمثل کرتے ہیں حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مریم والی بات پر تو میں ہم کو یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ مریم والا بہلوم اگر آگیا ہے اور مثال کو تم زیادہ تفصیل رہو تو اگر تم مریم نہیں بننا چاہتے ان شرائط کی وجہ سے تو آسیا بن جاؤ اور آسیا کی مثال کی جو زیادہ تفاصیل ہیں ان پر پھر غور کرو کہ تم پر کس طرح صادق آتی ہے تو مثال کا مضمون جو ہے یہ بہت تفصیل سے متعلق کو چاہتا ہے باریکی رکھتا ہے قرآن کریم نے اسی لئے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِ بُحَا لِنَّا سَ لَا اللَّهُمْ يَتَفَقْرُمْ پہاڑ کی مثال دے دی قرآن کریم کی نزول کے ساتھ ساتھی کہہ جئے کہ یہ نا سمجھنا یہ مثالیں ہیں ان پر غور کرو کس حد تک چسپاں ہو سکتی ہیں کہاں چسپاں ہوتی ہیں فکر کو انگیخت کرنے کے لئے مثال دی جاتی ہے ایک سوال ہوا ہے دوسرا جماعت احمد یہ بڑا اترانگ کرتی ہے شہدائے بالاکورٹ کا حضرت سید احمد بریلوی اور سید احمد شہید حرم سلمہ ان کے بڑی تعریف کیا کرتے تھے سانچھپن میں جا وزور ہے اپنے بات اشیف لے کے تو مجھے یاد ہے میں بھی وائن تھا حضور ان کے قبروں پر دعا گلی تشیئر لے کہ حرم سید احمد حمایہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے لئے بڑی قربانی کی جو سکھوں خلاف جہاد کیا مگر اس میں کامیاب نہ آسکے کیونکہ مسید موت کا زمانہ قریب تھا اب ہمارے زمانے میں سن اٹھالیس کے بعد عربوں نے مسلسل کوشش کیا یہودیت کو ختم کرنے کے لئے مگر اس میں ان کو سخت عظیم اٹھانی پڑی ہے بلکہ علاقے کے بعد اسے علاقہ چھوڑنا پڑا ہے باو جی اتنی کمانڈر سٹراب ٹریننگ کے اور اچھی آرمیز ہونے کے اور ٹریننگ کے اور اکوپنٹ کے پھر بھی کہیں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں حضور صاحب نے فرمایا تھا لاؤر میں ایک دفعہ روٹری کلاب کی میٹنگ میں the state of Israel has come to stay تو کیا ہم سمجھے کہ چونکہ یہ مسید موت کا زمانہ ہے اس لئے وہ کتنی کوشش کریں عربی ممالک یا مسلم ممالک کبھی یودی پر تلوار سے فتح نہیں پاسکتی اس کا کیا مطلب ہے آپ نے ایک بات کو اٹھا کے دوسری سے دوسری کو تیسے سے ملا کے مضمون کو کھولنے کی وجہ اور مبہم کر دیا ہے پہلے حضرت مسیم علیہ السلام کی بات کا مفہوم پورا سمجھنا چاہیے پھر دیکھنا چاہیے اس کا یہاں اطلاف ہوتا بھی ہے کہ نہیں حضرت اور کس حد تک ہوتا ہے دیکھنا پڑے گا حضرت مسیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو مراد یہ تھی کہ بعض دفعہ ایک نئے دور کے آغاز سے پہلے اس دور کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں جس طرح حضرت مسیم علیہ السلام کی اولاد نظر نہیں آتی اور بن باپ کے پیدا ہوئے یہ بتانا مقصود تھا مسیم علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک ایرہ ختم ہو رہا ہے یہ عقوبی اسحاقی دور جو ہے وہ اب اختتام کو آ رہا ہے اب اسمائیلی دور شروع ہونے والا ہے یہ لائن اب ختم ہے تو ظاہری علامتیں خدا نے ایسی ظاہر فرما دی تو یہ مراد تھی کہ حضرت مسیم علیہ السلام کی یہ پیغام تھا کہ تلوار کے جہاد کا زمانہ اب ختم ہو رہا ہے اب دوسرے طور پہ جہاد اپنا رنگ دکھائے گا اتنا مقین ہے کہ مقصد ہے صرف مسیم علیہ السلام کا جہاں تک اسرائیل کے ساتھ مقابلے کا تعلق ہے وہ مضمون قرآن کریم میں الگ جگہ بیان ہوا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرے سوہا ان الارض یرے سوہا عبادیت صالحون اور وہاں قرآن مفسرین نے بھی الارض سے مراد فلسطین کی عرض لی ہے اور دوسری جو مثال ہے دو دفعہ تم علف کرو گے زمین میں اور پھر یہ وہ ہوگا وہ ساری آیات جو ہیں اس مفہوم کو ان کے ساتھ ان آیات کو اس کے ساتھ ملا کر رکھیں تو پھر غور کرنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے ایک بات قطی ہے کہ یہ لوگ جو اسلام کے نام پر یہود سے لڑ رہے ہیں کیا ان کی اپنی صفات صالحین کی ہیں اور یہ تقوی پر قائم ہے کہ نہیں اگر یہ تب قرآن کریم کے میار کے مطابق صالح ہوتے اور تقوی پر قائم ہوتے تو اس آیت کی عمل داری فوراں شروع ہو جانی تھی کہ ان الارضا یر سوحا عبادیت صالحون اور لازم ان اس کے وارث بنا دیے جاتے فوری طور پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا دور شروع ہوا ہے جبکہ فسق نے زیادہ جگہ لے لی ہے اور اس وقت خدا تعالیٰ پھر بے وجہ تفریق نہیں کیا کرتا بعض ایسے دور آتے ہیں کہ سچے مذہب کے پیراو جھوٹے مذہب کے پیراو سے بعض باتوں میں مشابہ ہو جاتے ہیں اور اتنی وجہ امتیاز نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ نمائع تفریق کر کے دکھائے ایسے وقت میں خدا کی ایک اور تقدیر ظاہر ہوتی ہے جو سزا دلوانی کی تقدیر ہے یا جھنجوڑنے کی تقدیر ہے چنانچہ جب بردار پر حملہ ہوا اور اس وقت کے بادشاہ نے ایک بزرگ کو دعا کیلئے ایک علاقے بجوایا کہ بہت خطرہ ہے عالم اسلام کو اس وقت تو اس کے ان کے مطلعے لکھا ہے کہ وہ سائرہ دعا کرتے رہے اور صبح جب بادشاہ کا پیغامبر گیا کہ بتائیں خدا کی طرف سے کیا اطلاع ملی ہے تو ان نے کہا میں تو سائرہ دعا کرتا رہا اور ساری رات مجھے یہ الہام ہوتا رہا کہ ایوالکفار اقتل الفجار کہ اے کافروں فاجروں کو فتر کرو وہ کافر ہیں لیکن تم بھی مومن نہیں رہے تم فاجر ہو چکے ہو اس لئے خدا تعالیٰ نے کفار کو تمہیں سزا دینے کے لئے مسلط کیا ہے تو بعض دفعہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ جو نسبتا دور ہیں ان کے ذریعے نسبتا قریب کو سزا دلوا دی جاتی ہے اگر ایک باپ ناراض ہو اور بیٹے کو نوکر سے مروائے تو یہ مطلب تو نہیں کہ بیٹا نوکر بیٹے سے زیادہ اس کو عزیز ہے اس وقت یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے بیٹے کو کہ تم اس سے اس معاملے میں اتنا دور گئے ہو کہ میں تمہیں سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے خون کا تعلق نہیں لیکن اس سے سزا دلوا رہا ہوں ایک تو یہ پہلو ہے اس کا لیکن یہ مستقل نہیں ہے اس لئے چوئی صاحب کا آپ کا حوالہ دینا بلکل بے تعلق اور بے معنی ہے چوئی صاحب کو اپنا ایک بڑا مقام تھا ایک سیاسی رائے ہے اس کو آپ مذہبی رائے میں داخل کر کے یہ کہہ دیں کہ گویا ان کی بات ضرور پوری ہوگی اور قرآن کریم کے نعوذ باللہ پشگوئیاں میں پوری نہیں ہوں گی بلکل غلط بات ہے نہ چوئی صاحب کا یہ مطلب تھا آخر قرآن کے علم رکھتے تھے ان کی بات کو آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا ہے میں رہم بھی نہیں کر سکتا کہ چوئی صاحب کا یہ مراد ہو کہ قرآن تو کہتا ہے کہ بلاخر یہ زمین صالحین کو لوٹائی جائے گی یہ بات میں میں واضح کر دوں اس سے پہلے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا کے نظریک وہ یہودی صالح ہیں اور مسلمان غیر صالح ہیں اس لئے میں نے دوسری آیت کا حوالہ دیا تھا خدا تعالیٰ نے جب یہ فرمایا یہود کو کہ تمہیں دو دفعہ علو دوں گا دو دفعہ غلبہ دوں گا تو یہ نہیں فرمایا کہ اس لئے کہ تم صالح ہو بلکہ یہ فرمایا کہ اس لئے کہ تم پہلے بھی تم نے بدکاریاں کی تھی اور دوبارہ میں نے سخص عزادی تھی تمہیں بڑی سخص عزادی تھی اور ذلیل کر کے نکوایا تھا دوبارہ تم پھر وہی حرکت کرو گے اور پھر تمہیں مار پڑے گی تو ان کا وہاں ٹھہرنا اور حکمتوں کے پیش نظر ہے صالح ہونے کی حیثیت سے لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت لازمان آئے گا جبکہ وہ بھی وہاں سے نکالے جائیں گے اور اس وقت صالح لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک جو صالح ہیں وہ اس زمین پر قبضہ کریں گے اس سے تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کو چھوڑنا ہے بارحال لیکن خدا اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جبکہ کوئی جماعت بحثیت سالے بے لاخر اس زمین کی وارث بن جائے آج ہو یا کل یہ تو دیکھا جائے گا کب کا زمانہ ہے